جی بے کرشی راز بھائی بیسیکلی میسیریشن جو ہے یہ پرفیوم کو ٹائم دینے کو کہتے ہیں آپ پرفیوم جب بناتے ہیں تو وہ مچھے ور نہیں ہوتا اس کی لاسٹنگ اور پروجیکشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں اس کو تقریبا میرے خیال میں بیسے ٹائم تو زیادہ دینی چاہیے لیکن نارمالی ہم یہاں پہ فیزیکل جو کسٹمر آتے ہیں اس کو بھی ٹائم بتاتے ہیں اور ان لائن بھی اکثر کسٹمرز کو ہم بتاتے ہیں اور اکثر جو اس طرح امپریشن بناتے ہیں اس کو پتر بھی ہوتا ہے میسیریشن جو ہے اس کو آپ جب پرفیوم بن جاتے ہیں تو اس کے بعد تقریبا ہم ویک ٹو فیفٹین ڈیز تک ہم کسٹمر کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پندرہ دن ٹائم دے 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 اس کو یا سیون ڈیز تک اس کو ٹائم دے 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 اس کو ڈارک این کول پلیس میں رکھ دے تو بعض لوگ جو ہیں اس کو فریج میں بھی رکھتے ہیں لیکن فریج میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں اپنا ایک سمیل ہوتا ہے جس کے وجہ سے فرگنس خراب ہو جاتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو فریج کے لیے اس کو شاپر سے اکمل سیل کر دیں تاکہ فریج کی جو اپنی سمیل ہے وہ اس میں چلی نہ جائے اس کے علاوہ جو ہے اس کو کم از کم یہی سکس ڈیز سیون ڈیز یا فیفٹین ڈیز سونڈی ڈیز بھی آپ دے سکتے ہیں جتنے زیادہ ٹائم دیں گے آپ اس کو تو اتنے ہی زیادہ میچے اور ہوگا اس کی پروجیکشن یعنی اس کی پیلاو یہ جگہ سے آپ دوس مجبوح کی جو پیلاو ہیں وہ زیادہ ہوگی اور اس کی سیاج بھی اچھی طرح بنے گی اور ساتھ لاؤسٹنگ بھی بہترین ہوگی تو یہی میسیریشن ہے میسیریشن سے جو ہے فرگرنس میچے اور ہو جاتی ہے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے ہارش ہو جاتی ہے اس میں طاقت آ جاتی ہے فرگرنس میں میسیریشن سے اور بذیر جو ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پر what is میسیریشن how to میسیریٹ your فرگرنس تو وہ بھی آپ ویڈیو کر سکتے ہیں یوڈیو پر میں نے تق بھی شکریہ جزاقوں کا ہے